السلام علیکم ایکسرسائز ٹین پوائنٹ فور کوشن نمبر ٹو ان دا فگر میرمنٹ آف سی ایز ایکول ٹو میرمنٹ آف ڈی اور وہ اس کے بعد کس کے ایکول ہے نائنٹی کے ایکول ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ دائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سی کے اوپر اور ڈی کے اوپر آپ کو نائنٹی کے انگلز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں بی سی از کانگرنٹو اے ڈی اور یہ چیز آپ نے کیا لکھ لیا ہے گیون کے اندر لکھ ل ہے جو کہ اب بھی میں نے ڈیٹا جتنا پڑھا ہے اس کے بعد جو پروف کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے وہ آپ نے پروف کے اندر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ میں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے ون پوائنٹ فائیو مارکس آ گیا ہیں گیون اور پروف لکھنے سے اس کے بعد آپ سٹیٹمنٹس اور ریزنز لکھنا سٹارٹ کر دیں سٹیٹمنٹس اور ریزنز میں انہوں نے آپ کو جو یہاں پر انگلز ڈسکس کیے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے کیا ٹرائنگل کا جو ہے نا سائن وہ لگا کے لکھ د ہے نا اسی طرح سے اس کیس میں بھی اس ڈائیگرام کے اندر بھی ہمیں دو ٹرائنگل نظر آ رہی ہیں اور یہ جو دونوں ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے نا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل ہیں اور ہم بھی دو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی سی گیون ہے یہ اینگل اور یہ اینگل نائیٹی کا گیون تھا تو آپ نے اس میں گیون لکھ دیا اس کے بعد پروف اور سٹیٹمنٹس میں بھی دوبارہ سے آپ نے وہی چیز لکھنی ہے جو کہ آپ نے گیون میں بیسکلی دیسکس کر دیو ہے جس طرح سے ٹین پوائنٹ ٹی اور ٹین پوائنٹ ٹو میں بس ایک دو لائن ایڈ ہوتی تھی کامن اور پاسٹولیٹ والی ٹھیک ہے اس طرح سے نا اس کوشن کے اندر بھی وہی ایڈ ہوا ہے تو پہلے ہم کی کامن کو دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ نے اور سے سمجھنا ہے کامن میں لکھا ہے کہ اے بی اس کانگورنٹ ٹو بی ہے یعنی کہ یہ والی جو لائن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ لائن ہمارے پاس جو بی اے یہ کیس طرح سے کامن ہے یہ لائن بی اے دونوں ٹرائنگلز کی وہ کہہ رہے ہیں کامن ہے تب ہی انہوں نے یہاں پر کامن کا ویڈیوز کیا ہے تو یہ کیس طرح سے کامن ہے یہ آپ بور سے دیکھیں گا کہ یہ جو ٹرائنگلز ہیں آپ نے اپنی بوک کو ٹرن کر کے دیکھنا ہے تو آپ کے پاس کیسے ہوگا آپ نے دیکھیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے اے ڈی اور بی میں بنا رہی ہوں رائی ٹرائنگل ٹرائنگل اب آپ نے بھی ایسے بنا کے تو اس کے بعد بوک ٹرن کر کے دیکھنی ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے یہ یہاں پہ اے یہاں پہ ڈی اور یہاں پہ بی یعنی کہ جو میری ہائیپورٹنو سائیڈ آئی یہ والی یہ اس کا نام پھر کیا ہوا اس کا نام ہوا اے بی ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک جو اے نا ٹرائنگل وہ ڈیسکس کر دی ہے اس طرح سے جو دوسری والی ٹرائنگل ہے نا اس کو بھی ہم بنا کے ڈیسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو بی اے سائیڈ ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے کامن ہوئی ہے اچھا دوسری والی جو سائیڈ ہے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ہائیپورٹنو سائیڈ آئی وہ کامن ہے تو اس کو اگر آپ بنائیں نا تو وہ بھی ایسی بنیں گی یہ آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں پھر اس کے ایک آرڈنگ آپ بوک ٹرن کر کے دیکھیں گے کہ اس ٹرائنگل کا جو ہائیپورٹنو سائیڈ ہے نا وہ بھی بننا چاہیے اے بی بی اور یہ سی سی پہ کیونکہ یہ دیکھیں سی پہ نائٹی کا انگل بان رہا ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ نائٹی کا انگل بان رہا ہے اس کے بعد یہ ہے اے تو یعنی کہ اس کی جو ہائیپورٹنو سائیڈ ہے وہ بھی کیا ہے اے بی اور یہی کیا ہے کامن ہے دونوں ٹرائنگل کی جو اے بھی ہائیپورٹنو سائیڈ ہے وہ کامن ہے اس لیے انہوں نے یہاں پہ یہ والی چیز لکھی بھی ہے اس کے بعد لازٹ پہ وہ چیز جو آ رہی ہے وہ یہ گین پروو لکھ رہے ہیں آپ نے اور پروو میں جو دو چیزیں لکھی بھی تھیں اے سی اور کانگورنٹو بی ڈی اور لازٹ پہ بی اے سی اس کانگورنٹو اینگل اے بی ڈی اور یہ کورسپوننگ سائیڈز آف ٹرائنگل تو کورسپوننگ سائیڈز آف ٹرائنگل یہ آپ نے لکھتے ہیں وہی پراپر سیکونس ہے گیون کا اس کے بعد یہ جو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کامن اور ہائپورٹینوس سائیڈ اس کو پڑھنے ہائپورٹینوس سائیڈ جب بھی جو ہنے ٹرائنگل بنائی تھی اس کے گارڈنگ آپ کے سامنے جب بھی اس طرح سے ہو کہ جو نائٹیک اینگل جس پوائنٹ پہ بن رہا ہے اس کے سامنے والی جو سائیڈ ہے وہ ہائپورٹینوس ہو ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ کونسا ہوتا ہے ایجس پاسچولیٹ تو یہ آپ لوگوں نے اس ڈائیگرام کو دیکھ لینے کہ یہ جو نائٹیک اینگل ہے اس کے سامنے والی سائیڈ اور اسی طرح سے ڈ کے سامنے والی سائیڈ بھی ہے تو یہ یہاں پہ کونسا پاسچولیٹ اپلائے ہوگا ہائپورٹینوس ایجس تھینکیو فی امان اللہ